بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کریں گے عجب کرپشن کے غزب کہانی کی آج بات کریں گے احمد سیال کے اوپر کے ماضی میں ایم ایم موٹسائیکلز کا فراڈ کرنے والا احمد سیال عدالت سے میڈیکل گراؤن پر زمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور اب دوبارہ سے اس نے لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا اور پہلے جو اس کے خلاف تھے متاثرین وہ اب احمد سیال کے حمایتی بن گئے ہیں ایس ایس گلوبل ٹریڈرز کے نام سے ایک نیا فراڈ کیا جا رہا ہے عوام کو دوکھا دیا جا رہا ہے کہ اکاون ہزار جو نوجوان جمع کروائے گا اس کو ماضی میں جو اس کی رقم لوٹی گئی تھی اس کو واپس ملے گی لیکن ناظرین یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جو شخص ماضی میں پیسے نہیں دے سکا وہ اب کہاں سے پیسے دے گا اکاون ہزار کی انویسمنٹ وہ لے رہے اور سٹام پیپر بھی لے رہے اور کہہ رہے کہ جو بھی متاثرہ فری اس کے پاس انویسمنٹ کرے گا اس کو اکاون ہزار کے بتلے کچھ ماہ بعد جو باقی اس کی جو رقم ڈوبی ہوئی تھی وہ ہم واپس دیں گے اس کے علاوہ پہلے اکاون ہزار کے اوپر چھ فیصد کمیشن دیا جاتا تھا اب دوبارہ اعلان ہوا ہے کیونکہ ان کے جو سپوکس پرسن ہے سرور انہوں نے کہا کہ اب اکاون ہزار کے اوپر آپ کو تیس فیصد کمیشن ملے گا اور اکتیس ٹام پیپرز آپ نے لینے ہیں یعنی کہ اکتیس لوگوں سے آپ نے اکاون اکاون ہزار پیا لے کر احمد سیال کو دینا ہے کیونکہ نیب حقام یہ کہتے ہیں کہ احمد سیال نے پلی بارگین کر لیا اور پلی بارگین کا جو کرائٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ کسٹیں ہوتی ہیں اور ان کسٹوں کو جمع کروانا پڑتا ہے احمد سیال کے پاس پیسے تو ہے نہیں عوام کو بے وقوب بنانے کا اس نے نیا ایک ڈراما بنایا ایس ایس ٹریڈرز کے نام سے اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو انویسمنٹ کرے گا اس کو اس کی رقم واپس ملے گی لیکن ناظرین آپ کو میں آگاہ کر دوں کہ احمد سیال ماضی میں فراڈ کر چکے ہیں اب نئے فراڈ نئے دوکھے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اکاون ہزار پیا بھی آپ کا ڈوبے گا اور وہ صرف اس وجہ سے رقم اکٹھی کر رہے کیونکہ اس نے پلی بارگین کرنی ہے اور نیب میں وہ رقم جمع کروانی ہے تو متاثرین کی رقم کے جو نئے انویسٹرز ہوں گے ان کی رقم اٹھا کر وہ نیب کو دے گا تاکہ اس کی جان خلاصی ہو سکے یہ ایک نیا فراڈ ایک نیا ڈونگ ہے ماضی میں بہت سے لوگ اس کے خلاف کمپلیننٹ تھے لیکن جب سے احمد سیال نے ایک نیا ڈراما ایک نیا ڈونگ شروع کیا متاثرین نے بہت زیادہ احتجاد بھی کیا لیکن جیسے ہی میڈیکل گراؤنڈ پر اس کو زمانت ملتی ہے وہ دوبارہ باہر آتا ہے اور لہور میں ایک دفتر بناتا ہے اور پھر عوام کو بے وقوف بنانا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ اسے تو نیب نے اجازت دی ہے تو نیب حکام ابھی تک سوئے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ایک آل لیڈی شخص جو ماضی میں عوام کی ساتھ فراڈ کر چکا ہے اب دوبارہ عوام کی ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور اکاون ہزار پر یہ خطیر رقم لے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اکتیس ٹام پیپرز دے اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنا چیک جو متاثرین ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو دے گا کیونکہ احمد سیال تو تقریباً آٹھ دس ماہ ایک سال لگبل جیل میں رہے کے آ چکے ہے وہ جیل کے ہوا سے بھی خاصہ واقف ہو چکے ہے تو اس کو معلوم ہو چکے دوبارہ فراڈ کرتے ہیں نیب سے پلی بارگین کرتے ہیں تاں کہ اس کو ازادی ملے اور وہ دوبارہ سے فراڈ کرے جس طرح ابھی ایس ایس ٹریڈرز کے نام سے فراڈ کر رہا ہے تو اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ان تمام جو دوست ہیں ان کو ایک پیغام دینا تھا کہ خدارہ جو ایس ایس ٹریڈرز کے نام سے احمد سیال نے ایک نیا ڈراما شروع کیا ہے عوام کو برگلار ہے عوام کو بڑے انعامات کا بڑے سرمائے کے عوض بڑے منافع کا لالے دے رہے ہیں اس میں اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوئیے ماضی میں جو شخص آپ کو رقم واپس نہیں دے سکا تو اب دوبارہ اکاون ہزار لینے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ڈوبی ہی رقم واپس کروں گا تو وہ کہاں سے کرے گا یہ رقم اکٹھی کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ جو پلی بارگین ہو رہی ہے اس میں کس جمع کروا سکے اور ہونا یہی ہے کہ جس طرح آپ ماضی میں احتجاج کرتے رہے ہیں اب مستقبل میں بھی آپ اس کو اکاون اکاون ہزار پیاد دے کر آپ کو ایسے جال میں پھنسایا جائے کہ آپ دوبارہ سے پھر احتجاجی مظاہروں پر آئیں گے آپ دوبارہ سے نیپ کا دروازہ کھڑکٹائیں گے تو میرے خیال سے جو ممبران وہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے نیپ سے رجوع کر لیں اور نیپ کو اگاہ کر دیں کہ احمد سیال زمانت ملنے کے بعد اس نے عوام کو دوبارہ دوخہ دینا شروع کر دی ہے اور رکم بٹورنا شروع کر دی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ